بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مجمعید ہے کہ آپ سوالت اللہ کے رمضہ حیث ہر یہ سے ہوں گے تو کرتے ہیں ویڈیو کو آغاز تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں دکھانے والا ہوں کہ جو جن بھائیوں نے گھر تیار کر لی ہیں یا گھر تیار کر رہے ہیں اور انہوں نے پتھر لگوانا ہے اور وہ کون سا لگوانا ہے میں دیواروں والے پتھر کی بات کر رہا ہوں نیچے فلور والے پتھر کی بات نہیں کر رہا ابھی اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں یہ دکھانے والا ہوں کہ دیواروں والا پتھر کون کون سا ہوتا ہے اور کتنے میں لگ رہے ہیں اور کون کون سا برینڈ ہے اور کون کون سے ڈیزائن ہے تو ہمارے یہ بھائی ہیں ایک حاجہ بھائی حاجہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سے آپ کے پاس پتھر ہے اور کس طرح کے آپ کے پاس دیزائن ہے اور کتنے میں یہ سیل کر رہے ہیں تو دیواروں والا پتھر چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں سلام علیکم بھائی بھائی کیسے ہو جی الحمدللہ بھائی آج کا جو ٹاپک ہے نا ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ دیواروں کے لگنے والے پتھر آپ کے پاس کون کون سے ہیں اور کتنی ورائیٹی ہے تو آئیں ہمیں بتائیں تھوڑا سا ادا کریں آئیں جی الحمدللہ ہمارے پاس سینڈ سٹون کی تمام ورائیٹیز موجود ہیں جی جی اور جو جو بھی کسی نے لگوانا ہوں ہمارے پاس پتھر چکوال سٹون ہے اس کے علاوہ کمانو سینڈ سٹون ہے جی جی گڈاب ہے گولڈن ہے جی جی گلیشیر ہے مزائق میں تمام ڈیزائنرز ہمارے پاس موجود ہیں سینڈ سٹون کی جتنی ورائیٹیز ہیں ہمارے پاس موجود ہیں تو دکھائیں ہمیں کون کون سے بتائیں اور یہ ان کا نام کیا چکوال سینڈ سٹون یہ چکوال والا ہے چکوال کریم سینڈ سٹون زیادہ تر یہ سرکاری بلڈنگ پر استعمال ہوتا ہے یہ والا بتر جی جی بیسی یہ آج سے بنایا گیا یہ اس طرح بھی بل جاتا ہے اور سادہ ڈیزائن میں وہ سامنے لگا گیا ہے جی جی سامنے والا کونسا یہ والا بھائی جان یہ والا یہ والا یہ والا یہ کدھے لگتا ہے جواروں پر لگتا ہے آجواروں پہ اترونی سائڈ پہ یہ بھی براڈیا گیا ہے کر سارا اور اندرونی سائڈ پہ بھی foods ٹھیک ہو گیا جی صحیح ہو گیا جی صحیح ہو گیا جی بھائی یہ کتو ہے یہ بھی ریڈ سائڈ سٹون یہ بھی برہٹی ہے یہ سارا کام ہویا ہے مشین کےسات مشینی محد مشینی کام ہویا یہ بھی حدارہ جی اور یہ بھی چکوال سٹون یہ بھی چکوال سٹون ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا ہے اس کے ساتھ گیا ہے یہ گولڈل ہے جی جی صحیح ہے یہ والا کھیلے سے آتا ہے صحیح ہے یہ آج کا لسلک کی بڑی مانگ ہے پورے پاکستان میں سے اس والے پر رگیں اس پر ترکی اس کے اوپر جوڑا یہ گلیشیر ہے یہ والا؟ جی جی صحیح ہے جی صحیح ہے جی صحیح ہے جی صحیح ہے یہ بٹ گرام سے آتا ہے بٹ گرام سے جی اس میں بھی مختلف زہر ہے ہم بنا سکتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے اچھا بھئی مجھے ایک چیزوں بتائیں اس کی پرائز میں اور اس کی پرائز میں کیا فرق ہے؟ یہ ساٹھ روپے سے شروع ہوتا ہے یہ والا؟ جی جی وہ ڈیڑھ سو روپے فوٹ ہے اچھا بھئی یہ ساٹھ روپے سکیر فوٹ ہے جی سکیر فوٹ ہے چار بارہ کے پیس لگے میں اس میں فوٹ میں تین پیسز آتے ہیں اس میں؟ صحیح ہے یہ آٹھ بارہ ہے یہ اٹھ بارہ ہے یہ ڈیڑھ سو روپے فوٹ ہے ڈیڑھ سو روپے فوٹ ہے جی ٹھیک ہو گیا اگے بھئی یہ کونسے ہیں آگر بھائی؟ یہ بھی چکوال سٹون سے کنگی لگی ہوئی ہے یہ والا؟ ریڈ سینڈ سٹون جو ہے جی صحیح ہے یہ بھی چکوال سے ہی آتا ہے صحیح ہو گیا یہ کنگی لگی ہے یہ تین سو روپے فوٹ ہے یہ انسو پہ فوٹ ہے؟ یہ آدھی انچی کی لگی ہے اس کے ویسٹ بڑی کرتی ہے میند بڑی ہو تھی ہے صحیح ہے اس پہ صحیح پتھر مہنگ ہے اس کے اوپر یہ لگا ہوئی ہے بلیک اس کو کہتے ہیں مرگزار مرگزار؟ یہ صحیح ہو گیا یہ بھی پٹھےلے سے ہی آتا ہے صحیح ہو گیا یہ پچاسیل پہ فوٹ ہے پچاسل پہ فوٹ ہے؟ جی صحیح ہو گیا یہ صحیح ہو گیا اس کے ساتھ بھی برگزار ہی لگا ہوئی ہے اس کا بھی پتھائی جو اس کے لئے اسے پڑھائی جائے اس پر لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں لورالائی لورالائی پویٹے سے ہی مطر آتا ہے یہ چہلی کے ساتھ تراشت بنایا گیا ہے صحیح ہے یہ تین سورپیا فوت ہے تین سورپیا فوت ہے سکیئر فوت ہے سکیئر فوت ہو گیا اس کے آگے لگا ہوا ہے ٹیکسلا اس کو سیالپورٹ یا کماڈو فوت ہے وہ کون سے والا ہے وہ کلیٹ والا ہے سینٹر فالا نا اوپر والا جو ہے یہ اوپر سے نہیں کیا یہ والا ہے よ ایک سونم اح Squam دے سورپیا فوت ہے دے سورپیا فوت ہے یہ نیا سٹون بھی ہوا ہے مچھلی کہتے ہیں اس کو مچھلی کہتے ہیں اس کو مچھلی کیوں کہتے ہیں اس کا نام ہی مچھلی ہے مچھلی کی طرح جلد ہے اس کی اوپر سے چمک چمک اس طرح سنور مچھلی ہوتی ہے اس طرح یا نیو ہے مارکٹ میں اس کی میاں پرائز ہے ایک سور پیس ہے ایک سور پیس ہے یہ پورا پیس دے رہے ہیں تین پیس دے رہے ہیں یہ چار بار ہے تین پیس ہوگے تو یہ فٹ بائی فٹ بنے گا یہ کون سے پتھر ہے یہ بھی بھائی جا ریڈ سینڈ سٹون ہے شکوال کا یہ بھی پتھر ہے صحیح ہے جو پہلے آپ کو دکھایا اس میں یہ بڑے سائز میں بنا ہوگا اس کی پرائز دو سور پیس ہے سکیر فٹ ہے صحیح ہوگیا اس کے علاوہ بھائی آپ کے پاس یہ کونسا یہ بیچ اکوال کریم سٹون ہے جو پہلے آپ کو دکھایا ہے بڑے سائز میں بڑے سائز میں یہ چار سور پیس ہے اچھا بھائی اس کے چار سور پیس ہے اور اس کی دو سور پیس ہے اس میں کوئی کلر کمبینیشن ہے جی کلر کمبینیشن بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ پتھر آٹ بھی ہوتا ہے مردار میں بھی کام نکلتا ہے اچھی اکوال اس میں ایڈرڈ میں سے ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہوتی ہے نا سینڈ ہوتی ہے صحیح ہوگیا اس میں ایٹی پرسنٹ سینڈ ہے اس میں ایٹی پرسنٹ ہوتی ہے اس لئے یہ مہنگا جہاں اور بھائی آپ کے پاس وہ پتھر دکھائیں جو آپ کے پاس زیادہ سیل ہوتے ہیں لوگ کسٹمر جو نیو ڈزائن ہیں سب چلتے ہیں اور بھائی وہ سامنے والے کونسے اپر والے یہ گولڈن ہے چھوٹے سائز میں بننا ہوئے ہوتے پھر پہلے آپ نے دکھائی ہے اس کے ساتھ وائٹ گلیشئئر ہے اس کے لئے مجھے پرائیز بھی بطا رہے یہ چھوٹے سائز میں سو رپیا فوت ہے وائٹ 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 وائلہ ڈیڑھ سو رپیا فوت ہے اور گولڈن وائلہ اور یہ گولڈن واہ یہ بلیک گلیشئئر ہے جی سائی ہے یہ بھی تیر سو رپیا فوت ہے جی سائی ہے یہ آگے تیر سٹور ہے ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا لیکن یہی جی جی یہی آئی ہے سلور کہتے ہیں سلور یہ سو روپیا فوت ہے سو روپیا فوت ہے یہ ابھی مارکیٹ میں نہیں آیا نہیں نہیں مارکیٹ میں وہ ووالا جو ہے اوپر والا اوپر اس کو دل سینڈ سٹور کہتے ہیں اس کی کیے ابراہیز ہے یہ دو سو روپیا سکر فوت ہے یہ سی صحیح ہو گیا تو ناظرین یہ دکان آپ دیکھ رہے ہیں ما شاہ اللہ ویسے تو بہت سارے پتھر ہیں تو مطارف تو نہیں میں کروا سکتا پوری ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر کسی نے بھی ان سے کچھ چیز بائی کرنی ہو رہی سکتے ہیں ان کے ماشاءاللہ ریٹ بھی مارکٹ سے اچھی ہیں تو ابھی میں اس ویڈیو میں ان کا ویسٹنگ کارٹ بھی دے جاتا ہوں اگر کسی نے کونٹک کرنا ہو تو ان سے کونٹک کر سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ ان کا ویسٹنگ کارٹ بھی آ گیا تو اڈریس نمبر سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں کسی بائی بہن نے ان سے کونٹک کرنا ہو تو ان سے کونٹک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ پر پور تعمل کریں گے یہ ویسٹنگ کارٹ ہے جی یہ دیکھیں چھے برانچے بھی ہیں یہ میں جتن میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ سیالکورٹ کی دکان ہے سیالکورٹ میں دکان ہے یہ تو یہ اوپر لکھا بھی ہویا یہ دیکھیں نا برانچے چھے برانچے ہیں لاہور، گجرانوالا، گجرانوالا، راولپنڈی اور چکوال میں اگر کوئی لاہور سے ہے تو ان کے لئے بھی یہ آسانی ہے اگر کوئی گجرانوالا سے ہے تو ان کے لئے بھی آسانی ہو گئی ہے کوئی بھائی راولپنڈی سے ہے، چکوال سے ہے ان کے لئے آسانی ہو گئی ہے ویسے آسانی تو کوئی بات نہیں پاکستان میں جدر بھی کوئی بھائی اتنا چاہے وہ ہری سکتا ہے، کونٹکٹ کر سکتا ہے تو جی بھائی یہ چھے برانچے بھی الحمدللہ ان کا اچھا بڑا سیٹ اپ ہے اور ماشاءاللہ بڑے اچھے بندے ہیں پوری پیار محبت کرتے ہیں اور مارکٹ سے ان کے ریٹر زیادہ اچھے ہیں بہت اچھے ریٹر ہیں اچھا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں انفرمیشن دی ان بھائیوں یہ جو بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بہت ساری مجھے میری تھا کہ انفرمیشن ملی ہوگی تو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ تو اللہ آپ کے کاروبار میں برکتہ فرمائے تو بڑی میرے بھائی اچھا بھائی اللہ حافظ جی تو ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ان کے ٹیبل پہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے پتھروں کے ساتھ یہ ڈیزائن دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ناظرین کتنی محنت ہے اگر کسی نے یہ بھی چیز بنوانی ہو تو یہ بنوانے کے دیتے ہیں تو زیادہ پیسے نہیں لیتے لیکن محنت دیکھ لیں آپ اور سب کام آپ کے سامنے نہیں ہیں ماشاءاللہ ان کے ریڈ بھی اچھے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ لگ رہی ہے یہ ٹیبل ہے آپ نے پتھر دیکھیں دیوانوں والے پتھر آپ کو کیسے لگے تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستوں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا کیار رکھیں اپنوں میں رہیں خوش رہیں اللہ نگے بان